جب احمد وحیم آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم کورل کے بعد جو ساپویر یوز کر رہے ہیں ان بیس کے نام سے اس میں کام کرنے کے دوران ہم ٹیکس کی میجرمنٹ یا منیجمنٹ کرتے ہیں دیکھیں نوٹ کریں گھوڑ سے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ٹیکس بوکس ہو تو اس کے اوپر جو آپشن بنے بھی آتے ہیں اس کے دن پر ان پر ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قریب کر کے ہم نے دیکھا تو واقعی ہمیں ورڈنگ نظر آئی یہاں اگر آپ چاہیں تو دیکھیں اس طرح ٹیکس کو مزید ٹائپ کر کے ہم نے اس کو کنورٹ کیا یا رکھیں اس طرح سے کہ ان پیج میں کام کرنے کے دوران جو ٹیکس آپ نے لکھا اس سے پہلے بھی ہم تھوڑ بہت کام اس پر کر چکے لیکن یہاں ٹیکس کو اگر ہم الائن کروانا چاہے تو ہمارے پاس سینٹر الائن بھی ہے پیرا گراف جسٹیفیکیشن بھی ہے جس میں دیکھیں اینڈ میں کچھ جگہ بچتی ہے لیکن رائٹ لیٹ سے برابر ہو جاتا ہے فل جسٹیفائی بھی ہے جو اشعار کے لیے استعمال ہوتا ہے شیئر اوشائری بغیرہ کے لیے اور لیٹ بھی ہزاری تر لیٹ ہوتا ہے پیرا گراف کا استعمال ویسے سب سے زیادہ ہوتا ہے جیسے جسٹیفائی پیرا گراف جسٹیفیکیشن کہتے ہیں اب دیکھیں اگر یہ ٹیکس بوکس نہیں ہوتا تو میں آپ کے سامنے دیکھیں ایسا ٹیکس بوکس میں آدم جس میں ہم اشعار بغیرہ لکھتے ہیں جیسے کہ محبت میں اپنی گمہ یا الہی امیرہ اللہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام ہے یہ الہی امیرہ اللہ سنت نپاؤں میں اپنا امیرہ اللہ پتا یا الہی اکسہ و جل اب یہ جو دیکھیں میں نے اشعار لکھیا آپ کے سامنے تو اشعار کی جو alignment ہے نا یہ اس میں suit کرتی ہے یہ دیکھیں بلکل اس نے جو ہے وہ ملا دیا آپ گمہ کے درمیان دیکھیں گیپ نزالتے تو جیسا ہوتا وہ نوٹ کریں گوڑ سے تو اس طرح ریکھیں اگر ہم ہمارے پاس اشعار ہوں poetry style میں ہم کام کرنا چاہیں تو یہ ریکھیں نوٹ کریں تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے area کو انہیں text box کو select کر کے دیکھیں بڑا کریں گے نہیں expand کریں گے اس طرح تو automatically دیکھیں پورے area پر اس کا اثر پڑے گا دیکھیں بہت ہی important point ہے یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں بہت important ہے وہ یہ ہے کہ text میں صرف alignment کی option نہیں ہے بلکہ اگر ہم text میں کام کرنا چاہیں تو یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں چی طرح سے کہ کسی مخصوص جگہ پر جیسے عطاری لکھا آپ نے یا عمران علی عطاری لکھا بھائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھائیں بالفرض مثال کے طور پر تو ہمارے پاس اس کی مختلف style ہیں جیسے اس کا color change کرنا اس کو اپنی جگہ پر رہتے ہوئے bold کرنا اس کا size اگر 12 ہے تو 24 کرنا 25 50 وغیرہ کرنا اب دیکھیں size سے کبھی کبھی design خراب ہو جاتا ہے تو اس نے ہمیں ایک option دیا اس کا نام کیا ہے stretch آپ stretch کر لیں 200% stretch کرنا fonts انگلیش کے علاق ہیں اردو کے علاق ہیں لیکن font بھی بڑے attractive ہوتے ہیں font change کر کے بھی ہم design کو اٹھاتے ہیں stretch آپ نے دوبارہ اس کا 100% کر دیا پہلے کی طرح ہو گیا یہ تو یہ بہت important چیزیں ہیں جس سے ہمارا text نمائع ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہوں کہ ان page میں کام کرنے کے دوران اس کا جو line space ہے اسے change کریں تو line space بھی ہمارے پاس ہے کسی لیکن بڑھا دیں آپ اگر چاہیں تو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ line space ہو جو ہونا چاہیے تو پھر zero کر دیں zero یہاں پر default کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ بہت important سوال ہے papers میں بھی آتا ہے کہ وہ کون سا software ہے جس میں zero default کرتا ہے تو یہاں دکھیں وہ in page ہے جس میں zero default کرتا ہے آپ enter دبائیں گے تو zero سے value ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن ختم نہیں ہوئی بلکہ اس نے اسے default میں convert کر دیا اگر ہم چاہتے ہوں کہ مستائل لگائیں تو اس کی نیچے ایک line double line اوپر ایک line over line اس کے علاوہ box چاروں طرف ایک line pattern کر لیں reverse میں تب بلکلی negative کر دے گا پیچھے کا background دیکھیں اس نے white black کر دیا اور اوپر جو matter لکھا تھا اس کو اس نے white کر دیا تو یہ heading وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی ذہنشی نکھیں دو characters کے دمیان جو space ہے اسے ہم character spacing کہتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو بڑھا لیں جو characters سے وہ دور چلے گئے لیکن یہاں بھی zero کریں گے تو کیا ہوگا default ہو جائے گا zero کرنے سے کیا ہو جائے گا default یہاں سے بھی آپ چاہیں تو alignment دیکھیں left کر لیں alignment right کر لیں لیکن میں نے کوئی دایا تھا کہ paragraph alignment جو ہے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے دیکھیں جہاں paragraph ختم کرنا ہونا وہاں ہم جاتے ہیں وہ جا کے ہمیں صرف انٹر دبانا ہوتا ہے جب آپ دیکھیں انٹر دباتے ہیں اس طرح نوٹ کریں گوڑ سے دیکھیں جہاں جہاں آپ نے انٹر دبایا وہاں دیکھیں paragraph جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے تو یہاں دیکھیں view menu میں جا کے اگر آپ چاہیں تو ایک option زیادہ ہمیں invisible کے نام سے یہ وہ option ہے in page کا کہ اگر آپ اس پر click کر دیتے ہیں تو توجہ کے ساتھ دیکھیں اسکرین پر جہاں 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 ہم نے paragraph ختم کیا تھا اس جگہ پر ہمیں باقاعدہ وہ ایک نشان بنا کے دے رہا ہے اس نشان کو invisible sign کہتے ہیں اس نشان کو invisible sign کہا جاتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نشان اسکرین پر نہ ہو تو view میں جا کے آپ اس کو چھپا دیکھیں hide invisible چرا گیا اگر چاہتے ہیں کہ یہ اسکرین پر ہو تو آپ show invisible کرتے ہیں لیکن اونٹ کریں گوٹ سے اسکرین پر تبارہ واپس آ گیا یہ ایک advantage ہے ہمارے پاس اگر ہم چاہیں تو ہم invisible کے نام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی important point ہے آج ہم ان پیج میں کام کرنے کے دوران اس کے topic number 7 پر discuss کر رہے ہیں دیکھیں جہاں پر ان پیج کے text کے بارے میں اس کے color style line space zero for automatic اچھا text کے alignment کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو ابھی ابھی invisible sign کیسے کہتے ہیں اور یہاں دیکھیں آج ہم ایک اور option پڑھیں گے جس کا نام ہے borders یعنی ان پیج میں کام کرنے کے دوران جسے آپ نے کوئی matter لکھا suppose کہنے کے ہم نے لکھا کہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے صحیح ہے اور اس کو دیکھیں ہم نے قریب کیا تو اب یہ جب text لکھا آپ نے کہ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے اس کے لئے پر یہ text جو ہم نے لکھا اگر ہم چاہتے ہیں اس کو attractive بنائے تو font سے ہمارے پاس آپ اس کو bombay black ایک font ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ bombay black کے نام سے آپ bombay black میں convert کر دیں دیکھیں text کو جو سادھا ہے نا بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر اور اس کے نیچے ایک border لگائیں تو format کے اندر ہمیں border کے نام سے ایک option دیا گیا ہے آپ گئے اس کے اندر concentration دیکھیں تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک border آئے تو above کلائے گا نیچے border آئے تو below کلائے گا اب اوپر جو border آئے گا وہ indent کریں گے تو پورے box پر آئے گا text کریں گے تو صرف text پر آئے گا ہم نے text کر دیا اور یہ بتایا کہ اس کا ہم چاہتے ہیں point size 2 ہو جائے اور اس کا جو color ہے ہم چاہتے ہیں وہ red ہو جائے اس کا جو style ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ dash ہو جائے دیکھیں اوکی کیا ہے لیکن نیچے جو border آئے گا اس کو ہم نے indent کر دیا پورے box کے دیے اور یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں وہ گرے ہو جائے اس کا جو style ہے وہ ڈاٹ ہو جائے اس کا جو side side over one ہی دائے اب دیکھیں جب آپ ok کریں گے تو اوپر جو ہمیں دکھائی دیا ہے اس طرح جو style ہے اس کا اور zoom کرنے پر نظر آئے گا وہ کم point کا دیا تھا نیچے والا اس طرح نظر نہیں آرہا چاہیں تو آپ border میں چلے جائیں اور جا کے اس کے style میں آپ یہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو اس کا point تھری چاہیے اور style ہم اور change کریں گے سب اس کریں ہم نے کہا اس کا style جو نا ڈبل لائن چاہیے ہمیں اس طرح یہ دیکھیں نوٹ ڈبل لائن دیکھیں ہوگی کہ نہیں یہ نیچے بھی دیکھیں کہ لائن بنی گا ہے تو اب کیا ہوگا دیکھیں جب آپ کچھ رکھیں گے جیسے میں نے دیکھیں جیسے میں نے انٹر دبایا ہے انٹر تو اب جو نیا پیلگراف آپ کو ملایا وہ پرانے والے کو فالو کر رہا دیکھیں انشاءاللہ اس و جل اپنا بیڑا پار ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے تو اس طرح ہوا یہ کہ جا تک ہی کا جب بھی ہم پیلگراف پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کسی پیلگراف کی سیٹنگ کو مکمل کر سکے ہوں alignment کی حوالے سے coloring کے حوالے سے font style کے حوالے سے اور attributes کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے تو جیسے ہم انٹر دباتے ہیں تو نیا پیلگراف شروع ہوتا ہے یہ تو آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا لیکن جب ہم انٹر دباتے ہیں اور نیا پیلگراف ہمارے سامنے آتا ہے یہ رکھیں انٹر دبا کے یہ بڑا پیارا ہے کہ style ہے ہمارے پاس ان پیج میں کام کرنے کے دوران borders کے حوالے سے border کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں لیکن ایک مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے دو پر آپ کسی نیوز پیپر کے لئے کام کر رہے ہیں یا کسی ایسے میڈیا کے لئے کام کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو بہت ساری heading بنانے کے لئے کہا گیا صحیح ہے اب جیسے آپ نے یہ جگہ لکھا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے صحیح ہے اور دوسری جگہ لکھا ہم نے لکھا کہ جو ہے وہ institute نے ڈی وی ٹی جاری کر دیا ہے یہ جگہ ہم نے لکھا کہ جو ہے وہ کانو کے ہم نے لکھا ہے یہ جگہ ہم نے لکھا کہ عرفان عطاری عرفان علی عطاری کلاس میں ہیں تو اب نوٹ کیجئے اگر سے کہ چاروں الگ الگ heading ہو گئی ہیں ہمارے پاس اب اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کسی ایک heading پر کام کریں تو دیکھیں آپ نے ایک اور character کو select کیا ورڈ کو لائن کو پراغراف کو آپ چاہیں تو اس کے اوپر سارے کام کر سکتے ہیں جس میں سب چیزیں بتائی گئی ہیں آپ کو جس میں highlight کرنے کے option شامل ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب بعد میں دوسری heading type کریں گے تو اب اس heading کو ہم کو بے پیس نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی command کو ایک مخصوص جگہ پہ جا کے جس کو style sheet کہتے ہیں یہاں جا کے اپنی command کو ہم record کروا لیتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ نے اس کو record کروا لیا ابھی ساگر دوبارہ دیکھیں آپ new میں گئے ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ heading کے نام سے ہم اس کو record کروا لیتے ہیں keyboard shortcut ہم نے کہا کیوں ہونی چاہیے اوکی دیکھیں اب یہاں کام کرتے ہیں جو دوران آپ نے کیا کہا اس سے ہم نے کہا جو heading ہو اس کا size 25 ہونا چاہیے color red ہونا چاہیے اور style single line آنچہ یہ نیچے اور font style ہم نے کہا font style وہ ہم چاہتے ہیں اس کا change اور وہ سب اس کریں کہ آپ نے دیکھیں اس کو جو ہے بی category میں جو بومبے بلیک تھا وہ دے دیا بول کر لیں ڈالک کر لیں spacing وغیرہ پر کام کر لیں اور paragraph میں آ کے آپ اس کے alignment left to our eyes کو center کر لیں یہ سب چیزوں پر کام کر کے آپ نے record کروا لیا apply کیا تو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے اس پر تو یہ apply ہو گیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی heading آپ نے رکھی تھی جو type کی تھی ان پر یہ apply نہیں ہوا کتنا آسان ہے دیکھیں آپ کسی پہ heading پہ جائیں control shift q کسی پہ heading پہ جائیں control shift q کسی پہ heading پہ جائیں control shift q تو یہ ہمارے لئے بڑا advantage ہے کہ ہم نے باقاعدہ ان کو آپس میں منسلک کر دیا یہ جو style sheet کا option ہے یہ screen کے konمی بناوا آتا دیکھیں بتا رہا ہے کہ normal کرنا چاہے تو آپ normal کر لیں اگر style sheet والے recording چاہیے تو recording اب اس میں دوسرا advantage یہ بھی ہے کہ style sheet میں کام کرنے کے دوران اب ہم نے وہاں ایک option use کیا تھا underline کے نام سے تو کیا ہوا جتنی بھی sheets یا جتنے بھی heading بنائیں آپ نے style sheet کے throw ان تمام کے نیچے آپ کو ایک line نظر آئے گی لیکن اگر آپ چاہیں کہ style sheet میں دوبارہ جائیں وہیں پہ ایک modify option آپ کو ملے گا دیکھیں اور کریں record سے اب وہاں جا کے ہم نے کہا ہمیں جو single line دی جی نہیں چاہیے تو یہ کتنا بڑا advantage ہے کہ اگر آپ نے جا کے ہمارے apply کو ختم کر دیا یا نہیں کیا تو دیکھیں سب پیسے جرے گئے بلائیں یہ ہے style sheet کا کمان کمانڈز کو record کر لیا تھا اب جب ہم چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہاں وہ play کر کے ہمیں دکھاتا تھا تو ہاں جا ہم نے topic کے مطابق بڑھا ہے attractive اور tough قسم کا topic تھا topic number 7 جو کہ ان پیس کے حوالے سے discuss کیا آپ تمام viewers سے میری گزاری سے کہ آپ مجھے director سید عمر علی اتاری کو اور ہماری پوری management کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامیابی و کامیرانی عطا فرمائے اور انشاءاللہ حضر و جل اب next class topic کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے